آج کل دنیا کی باگ دوڑ میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں بالوں کا خیال رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا جس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں خوشکی سکری بڑھ جاتی ہے ہمارے بالوں کی گروت رکھ جاتی ہے بال روکھے بے جان ہو کر چڑیا کا کھونسلا بن جاتے ہیں اتنے مہنکے شیمپووں سے دھولیں یا جتنے مرضی سپلیمنٹ کھا لیں ہمارے بالوں کا گرنا نہیں رکھتا سر سے زیادہ بال زمین پر اور کنگی میں موجود ہوتے ہیں اس طرح ہونے سے ہم گنجپن کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان تمام پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک پاورفل ہیئر آئل بنا کر شیئر کروں گی اس آئل سے آپ کے بالوں کی تمام پریشانیاں ختم ہوں گی آپ کے بال لمبے گھنے اور مضبوط ہوں گے یا پھر جو گنجپن کی نوبت آگئی ہے اس سے بھی آپ کو چھٹکارہ ملے گا اس آئل کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے پہلا انگریڈین چاہیے ہوگا وہ ہے میرے پس کلنجی جس کو کچھ لوگ کلونجی بھی کہتے ہیں یہ کالے دانے پاؤں سے لے کر سر تک ہر بیماری کا علاج ہیں میں نے یہاں پر ایک چمچ ان دانوں کا استعمال کیا ہے اگر آپ آئل کی کوانٹیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ پھر ان دانوں کی کوانٹیٹی کو بھی بڑھا دیجئے گا یہ آپ کے سر میں جو زدی خشکی ہو جاتی ہے وائٹ فلیکس بن جاتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے بہترین ہیں ان دانوں سے ہمارے بال بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوتے ہیں آپ اس کے اندر جو اگلا انگریڈین شامل کر رہی ہوں وہ ہے میرے پس فینو گریگ سیٹ یعنی کہ میتھی دانا یہ میتھی دانا ہماری سکن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ہمارے بالوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں یہ ہمارے سکیل پر ہائیڈریشن پروائیڈ کرتے ہیں جس سے ہمارے بال بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں آج کی ریمڈی کا جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس فلیکسیڈز یعنی کہ السی کے بیچ یہ خوبصورت بیچ ہمارے بالوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اور کسی تارف کے متاج نہیں بالوں کی ڈرائنس ریموو کرنی ہو بالوں کو لمبا کرنا ہو بالوں میں شائن لانی ہو تو ان دانوں سے بہتر کوئی انگریڈینٹ نہیں میں نے یہاں پر ایک چمچ ان خوبصورت بیچوں کا استعمال کیا ہے اب آج کی ریمڈی کا جو اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس بلیک پپر یعنی کہ کالی مرچ کالی مرچ کا نام سنتے ہی کچھ لوگ پریشان ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں یہ ہمارے بالوں کی گروت بڑھانے کے لیے سکیلپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرنے کے لیے بہتی زبردست انگریڈینٹ ہے آج کی ریمڈی کا جو آخری انگریڈینٹ ہے وہ ہے میرے پاس گلووز یعنی کہ لونگ میں نے یہاں پر آدھا چمچ لونگ کا استعمال کیا ہے کچھ لوگ لونگ کا سرم بنا کر بھی بالوں میں استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کا وارٹر بنا کر بھی بالوں میں استعمال کرتے ہیں ان سے بالوں کی گروت بہت جلدی انکریز ہوتی ہے ہمارے بال بہت جلدی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کے بالوں کی لیند بلکل نہیں بڑھتی رک کے ہی ہے وہ اس آئل کو بنا کر استعمال کریں بہت فائدہ ملے گا اب آپ نے ایک صاف ستری کڑائی لے لینی ہے اگر آپ کو لوئے کی کڑائی مل جائے تو زیادہ بہتر ہے اس کے اندر آپ نے اپنی مرضی کا آئل شامل کرنا ہے ایسے تو سردیاں شروع ہو گئی ہیں سرسوں کے آئل سے بہتر کوئی آئل نہیں میں نے یہاں پر ایک سرسوں کا آئل لیا ہے اگر آپ یہ آئل استعمال نہیں کرنا چاہتی تو آپ اس کی جگہ تل کا تیل بھی استعمال کر سکتی ہیں اس پاورفل گریلو نسکے کے چند دن کے استعمال سے ہی آپ کے بال گرنا رک جائیں گے جن لوگوں کے سر پر گنجپن آ گیا ہے بالچر لگ گیا ہے حیرت انگیز طور پر نیا بال اگنا شروع ہو جائے گا اس آئل کے اندر آپ نے ان تمام انگریڈینٹس کو ایڈ کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو گرائن کر سکتے ہیں مکسی جار کے اندر ڈال کر لیکن میں یہاں پر ڈائریکٹ ہی ان کا تیل بنانے لگی ہوں اس طرح بھی ان کی ساری گوڈنیس اس آئل کے اندر شامل ہو جائے گی ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کڑائی کو چولے پر رکھ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر دس سے پندرہ منٹ ان سارے انگریڈینٹس کو بہت ہی اچھے سے کوکھ ہونے دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہی اس میں جاگ بننی شروع ہو جائے گی اور اس میں جو پانچ انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کیے ہیں وہ اپنا کمال دکھانا شروع کر دیں گے اس آئل کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں نہ ہی کوئی ٹرانسپران کروانے کی ضرورت محسوس ہوگی اگر آپ ستر سال کے بھی ہو جائیں گے تو یہ پھر بھی آپ کے بالوں پر ورک کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس شامل ہوئے ہیں وہ سارے ہی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھے ہیں خاص کر ان بہنوں کے لیے تو یہ آئل بہت زیادہ اچھا ہے جنہوں نے اپنے بالوں پر سموتننگ ٹریٹمنٹ کروایا ہے یا پھر کیرٹین ٹریٹمنٹ کروایا ہے ایسے ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد کیمیکلز بالوں پر اتنے زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں بالوں کو دوبارہ سے ریپیئر کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے یہ آئل بہت زیادہ اچھا ہے ایسے جیسے یہ آئل پکتا جائے گا آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ کوئی بھی انگریڈینٹ اس کے بیس پر نہ چپک جائے بلکہ اچھے سے اس کی ساری گودنیس اس آئل کے اندر شامل ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اس آئل کو چولے سے اتار لینا ہے اور پھر آپ نے اس کو تھنڈا کرنا ہے پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کے بعد یہ آئل بہت ہی اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کوئی باٹل لے لینی ہے جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو یا کسی بھی چیز کی خالی باٹل لے کر آپ نے اس کے اندر اس آئل کو چھان کر نکال لینا ہے میں یہاں پر ایک باول کے اندر ہی نکال رہی ہوں تاکہ میں اس کو آپ کو دکھا سکوں آئل کا ہلکا سا کلر بھی چینج ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر لونگ اور کالی مرد شامل کی ہے جس سے آئل کا کلر ہلکا سا چینج ہوگا آپ اس آئل کو اپنے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں آپ کے بچوں کے بالوں کی گروت بھی اچھی ہوگی لیکن بچوں کے سر پر ریگولر استعمال نہیں کرنا بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن استعمال کرنا ہے اس آئل کو مرد حضرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے اپنی داڑی پر بھی لگا سکتے ہیں جن لوگوں کی داڑی بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے شرمندگی کا سامنا کرتے ہیں اس آئل کو ایک مہینہ کے لیے اپنی داڑی پر استعمال کریں بہت ہی فرق پڑے گا آپ اس تیل کو بنا کر چھے مہینے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور آپ نے بالوں پر ریگولر استعمال کرنا ہے اس کی اپنے سر پر بہت ہی اچھے سے مالش کرنی ہے ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں لگے بیل بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو بھی مل سکے اور آپ میری فیملی کا حصہ بھی بن سکیں اور اگر آپ نے یہ تیل بنا کر استعمال کیا تو اپنی قیمتی رائی کا اظہار آ کے کمیٹ باکس میں ضرور کیجئے گا مجھے بہت زیادہ اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا